دیکھیں ذاتی طور پر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر مقابلہ کریں انڈیا اور پاکستان کا جو بہت نہیں نہیں پاکستان تو بہت اچھی بہت بہت سال بہت آنا یہ میرا حال یہ ایک چیز پوچھتا ہوں ان سے آجمل چکدائی سے آجمل چکدائی صاحب آپ یہ بتائیے گا آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی جی آ رہی ہے آواز انہیں پاکستان کے حوالے سے بات کیا اور آپ کی باتیں سب کرتو ہمیں تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے گا اگر انڈیا کو اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں دیکھیں تو وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے انڈیا میں یہ بتائیے انڈیا انڈیا میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں نہیں انڈیا میں تو ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے دنیا کے بہت سارے حصوں میں ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان ان کی بھی کنڈیم کرتے ہیں ہم ان کی بھی ملتے ہیں انڈیا میں تو جو بھی منورٹیز کے ساتھ ہے ہم یوکے میں یہاں پر بیٹھ گا پھٹے اوپر بھی جو ہے آواز بلاند کرتے رہتے ہیں کہ پاک انسان کا اس کا تعلق اسلام سے ہے فسنٹی سے ہے ہندووں سے ہے سکہ کسی کے ساتھ بھی اگر وائلیشن ہو رہا ہے انجسٹس تنگ ہو رہی ہیں ہم ان سب کی مضمت کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے تو پاکستانی ہم پاکستان میں اپنے مسائل کی بات کر دے ہیں ہم پاکستان میں جو ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں ہم ان کو ہائلائٹ کر دے ہیں میں انڈیا کے بلکل ان تمام معاملات کی جو میرے بھائیوں نے کہا ہے حرشت صاحب نے کہا ہے کشمیر میں ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا 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 کی جاری ہے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کو پاہ جا رہا ہے سب یہاں پر مل کر کشمیر کو پروٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشکڑے ہوتے ہیں اور انڈیا کے خلاف ہم آواز بھلاں بھلاں بھی کار رہے ہیں لیکن میں دلدہ دلدہ دے جیسے بھائی عشت صدیقی صاحب ہے اور فہین صاحب ہے میں ایسے انسانوں سے التماس کرتا ہوں کہ آئیے جتنے بھی مسائل منعورٹی کے ساتھ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس سے پاکستان کے ایمت کو بہت دچگہ لگتا ہے اور ہم وہی آدمی امبیسٹروں پاکستان ہم جو بار کے ممالک میں رہتے ہیں اور ہمیں پاکستان کے ایمت کو سری کرنے کے لئے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ پاپٹ بلنے پڑتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم سب کھڑے ہوگا وہاں پر جو منورٹی ہیں جو پریشانی کی حالت میں ہیں ہم سب ہیمون رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں آپ سب جو ہیمون رائٹ پر ایکٹیویسٹ ہیں آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے آئیے ہم ایسے حالات پیدا کیجئے ایسی آوائرنس لوگوں کو دیجئے کہ نہ تو وہ جھوٹے تہینے رسالت کے مقدمات میں لوگوں کو زندہ جلائیں اور نہ ہی جو ہے ہماری جو مسیحی اور ہندو بچیاں ہیں ہم اپنی دھلتی کی بات کرتے ہیں انڈیا کی تو دنیا جو ہے انڈیا کے بارے میں اور انڈیا کی جو انسانوں کے خلاف کام ہو رہے ہیں پوری دنیا جو ہے اس کے بارے میں بات کر دیئی ہے کشبیر میں سب سے بڑا اس کا جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام ہے جو انسانوں کو وہ قتل ایام کر دیں شہید کر دیں اس کو پماد کر دیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا آہاں جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بلکل ساتھ ہیں بلکل ساتھ ہیں ہم اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ ہم اپکی بات کریں بچوں بھی بات کریں بلکل زلہ قصور میں ہندو کمیونٹی اور کسین کمیونٹی کافی ہے تو سالوں پہلے میں آگیا بٹا مزدور میں گیا ہوں وہاں جا کے ان سے ملا ہوا کے معاملات میں نے خود سربے کی ہیں اس کے بعد دیکھیں بلکل ہمارے ہیں آپ پرانی باتیں کہا دے ہیں آپ جب سے بات کر دیں آپ نے پرانی باتیں کہیں ہیں چار پانچ سال سے ہمارے ساتھ آئے دین ہمارا جو نا ہماری بچیاں دراؤ رہی ہیں سر میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں میں میں فزیکل ہی گیا ہوں جو چیز دیکھیں دیکھیں میں نے کچھ ایشوز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو رسول کر لیے جائے گا ادھارے دارے